گیتوں کا کنہیہ چلا گیا اب گیت میرے ویران ہوئے وہ راج دلارہ چلا گیا شنکر کا پیارہ چلا گیا سنگیت کا وہ شہزادہ تھا ہم ساتھ رہیں گے وعدہ تھا گیتوں کی زبان خانبوش ہوئی اب کون انہیں جیون دے گا اب گیت نہیں فریادیں ہیں یا زخمی زخمی یادیں ہیں روتی ہے کلم کی آنکھیں بھی گیتوں میں بلہ کا ماتم ہے اب لاؤں کہاں سے چھلیا کو جو دے کے گیا سب کو دھوکا سنگیت کا راہی رکنا سکا ہم سب تو جھکے وہ جھکنا سکا جو شام صویرے ملتا تھا پھولوں کی طرح سے کھلتا تھا اے موت تجھے موت آئے کیوں یار کو میرے چھین لیا اب سارے گیت انات ہوئے گیتوں کا سہارا کوئی نہیں توفاں میں کنارہ کوئی نہیں سنگیت کا دولہ چلا گیا دن تھا بارہ سپٹمبر انیس سو اکتر میں ایک ٹیبل ٹینس ٹورنمنٹ ہمارے کالج میں ہو رہا تھا چونکہ اس وقت میں ایم اے میں تھا ایم انگلیش کر رہا تھا تو ایک یونیورسٹی ٹیبل ٹینس ٹورنمنٹ چل رہا تھا تو مجھے بھی اس جانے میں کھیلنے کا شوق تھا تو ایک کالج میں یہ بڑا ٹورنمنٹ چل رہا تھا میں بھی اس میں پرٹسپیٹ کر رہا تھا اتنے میں کسی نے آ کر کہ مجھے خبر دی ارے جیکیشن چلے گئے جیکیشن سنگیت کا جیکیشن چلے گئے سنگیت کا جیکیشن چلے گئے میں اسی پل یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جیکیشن کی عمر تو بھی چالیس برس کے قریب ہوگی چالیس برس کا انسان دنیا سے کھوڑے جاتا ہے میں نے اس سے کہا کہ کہاں سے آئی یہ نیوز اس نے کہا ابھی ریڈیو پہ سننا ہے میں نے جیکیشن چلے شنکر جیکیشن کے نام سے آپ نے تو ہمیشہ ہی سنا ہوگا کہ ہندوستان کی سنگیت جگت کی سب سے مشہور جوڑی ہے شنکر جیکیشن اور اس میں جیکیشن جیکیشن چلے گئے بس دل ڈوب گیا اسی پل کیونکہ میرے تو سب سے پریہ سنگیتکار ہر یوگ میں شنکر جیکیشن ہی رہے اس کی ایک وجہ بھی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب بہت چھوٹا تھا میں تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ ایک rhythm based song ہوا کرتے تھے آبا رہا ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں آبا رہا ہوں میرا جوتا ہے جاپانی یہ پدلون انگلیسانی سر پہ لال ٹو پیروسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشی آلی اس طرح کے گیت ہوتے تھے بچپن میں ایسے جو rhythm based گیت ہوتے تھے ان کو گانا آسان ہوتا تھا آواز تھید گی ہوئی تھی قدرت نے مجھے اور میں سکول میں کافی popular بھی ہو گیا تھا بہت جلدی اپنے گیتوں کی وجہ سے تو اس میں شنکر جیکیشن کے گیت بہت ہوتے تھے جو گیت میں گاتا تھا اب یہ خبر میرے لیے بڑی دھوڑائی تھی تو یہ جو میں نے ابھی ایک قویتہ پڑھی ہے یہ قویتہ لکھی تھی حسرت جائپوری نے حسرت جائپوری صاحب جو جیکیشن جی کے پسندید اگریت کرتی اب تک کئی بار میں اپنی محفلوں میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں شنکر جیکیشن کے بارے میں اور کہہ چکا ہوں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ دونوں ہی ایک پروڈیوسر کے باہر ملے تھے آفیس کے ایک گجلاتی پروڈیوسر تھے اور دونوں ہی کام کی تلاش میں تھے یہ لوگ چار نومبر انیس سو انتیس کو دنیا میں آئے تھے جیکیشن صاحب تو یہ دونوں کیونکہ تبلہ بہت اچھا پلے کرتے تھے شنکر اور ہرمونیوم بہت اچھا بجاتے تھے جیکیشن نتیجہ یہ نکلا کہ پرتفی تھییٹر اس زمانے میں بڑا مشہور تھا اور اس پرتفی تھییٹر کے پاپا جی یعنی پرتفی راج کپور صاحب بہت ہی گنئی انسان تھے انہوں نے بہت جلدی ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ دو نوجوان جو ہیں یہ اور میوزیشن سے بہت الگ ہیں لیکن ان کے اس زمانے کے جو پسندیدہ میوزیشن یا میوزک دیکٹر تھے وہ رام گانگولی تھے جو بہت بڑے اور بڑے مشہور میوزک دیکٹر تھے رام گانگولی رام گانگولی کے تحت یہ دونوں کام کرنے لگے اور راج کپور صاحب نے جب اپنی پہلی فلم بنائی آگ 1948 میں تو رام گانگولی صاحب کو اس کا سنگیت دیا اس میں یہ ضرور ہوا کہ یہ دونوں ان کے اسسٹنٹ کے روپ میں کام کر رہے تھے راج کپور کی پہلی فلم شہر ہی نہیں لیکن راج کپور رکنے والے انسان تھے نہیں کیونکہ وہ ایک بڑی مچ آہیڈ اس ٹائم جسے ایک کہتے ہیں تو وقت سے پہلے ایک فلم بنا دینا وہ پبلک کو نہیں قبول ہوتی 49 میں جو فلم انہوں نے بنائی برسات بس وہاں سے ہندوستانی سنگیت میں ایک نئی تازہ ہوا کا جھوکہ آ گیا وہ ہوا میں اڑتا جائے گھر گھر میں یہ گیت گونج رہے تھے زیہ بے قرار ہے آئی بہار ہے بہت بھی مزہ اتنے دلکش گیت تھے اسے اور اس میں سید گیت بھی تھے اور ایک دو زیادہ تر تو اس میں اسی طرح کی گیت تھے برسات میں تو اس پہلی فلم سے اس میں بھی ایک بات خاص دھیان دینگی ہے کہ اس فلم کا سنگیت جو ہے وہ رام گانگولی کو ہی ملنے والا تھا راج کپور جب اس فلم کو بنانا گیا تو لیکن کسی وجہ سے بڑی زبرز استقرار ہو گئی دونوں کے بیچ میں اور یہ تہہ ہوا کہ اس کا میوزک شنکر کو دیے دیتے ہیں شنکر جو تھے وہ کلیسیکلی بڑے ساؤنڈ تھے لیکن شنکر نے اس بات کو انسس کیا کہ اس میں جیکشن ان کے ساتھ ہوں گے تو یہاں سے وہ جوڑی بن گئی شنکر جیکشن بڑسات کے بعد جو اگلی فلم آئی آوارا اس کے سنگیت نے تو چاروں طرف اتنی اتنی مقبولیت حاصل کی کہ وہ تو سرحدوں کو پار کر کے چلا گیا سنگیت سرحدوں کو پار رشیہ میں وہ اتنا مشہور ٹرکی میں وہ اتنا مشہور ایوین چائنہ میں مجھے معلوم نہیں یہ بات کتنی سچ ہے جو سٹونی فریزڈ ایک لیتا تھے چائنہ کے موت شتوں جو ہستے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے کبھی کسی نے تو اس میں ایک جگہ ایک انٹریو میں انہوں نے لکھا تھا کہ آوارا آوارا جہاں سوشل اسیوز کو لے کر بنائی گئی فلم تھی وہاں اس میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جو بات جھان دینے کی تھی وہ تھی اس کا میوزک اب تو بات چل پڑی اتنے مشہور ہوئے گانے اس پچر کے رفلی اراؤنڈ ٹول سانگز یعنی اس زمانے میں اس فلمیں باران گئی اور گھر آیا میرا پردیسی واہ کیا ریکارڈنگ تھی اس کی شام کے وقت میں ریکارڈنگ شروع ہونی تھی شنکر دیکیشن دونوں تیار تھے لطا جی بھی آ چکی تھی اور شام کے بعد رات آتے آتے راج کپور صاحب نے کہا جو بیٹ ہے اس گیت کی وہ مجھے پسند نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں لیکن اتنے میں انہی کے ایک میوزیشن نے کہا کہ دیکھئے جو آپ لانا چاہ رہے ہو نا اس میں ایک ہے میرے پاس انسان میں جانتا ہوں اور وہ نوٹنکی میں بجاتا ہے یہ تبلہ بھی بجاتا ہے دھولک بھی بجاتا ہے راج کپور صاحب نے اپنی کار بھیجی اور اس کو رات کو لے کر آئے اس کے بعد میں آ کر اس طرح سے گیت بنتے تھے اس زمانے میں گھر آیا میرا پردیسی آج بھی ایک لافہ نہیں گی کیونکہ ٹوٹل کمیٹمنٹ تھا میوزیشنز کا اب اس کے بعد میں مدوالہ جائے اور پریمنا صاحب کی ایک فلم بادل ہے نائنٹین ففٹی ون میں ہی ہے اور نائنٹین ففٹی ون میں ہی ان کی فلم نگینہ ہے نگینہ میں سی اے چاتمہ صاحب بھی موجود ہیں اس بیج میں ایک ہلکی سی فلم کالی گھٹا بھی آ کر چلی کہ لیکن زیادہ اہمیت ملی نائنٹین ففٹی ٹو کی فلم داغ داغ میں طلت محمود صاحب کا گیت اہمیلی ڈل کہیں اور چل جو دلیب صاحب پر ہے بہت ہی مشہور ہوا آہر نائنٹین ففٹی ٹری کی فلم میں بہت اچھا سنگی دیا تھا شنکر جیکشن نے اور انہوں نے لکھ لی تھرٹین سانگز اس میں دیئے تھے لیکن وہ فلم زیادہ چلی نہیں اس کے بعد آئی نائنٹین ففٹی ٹری میں بھوٹ پالیش بھوٹ پالیش کے گیت بہت ہی مچھور ہوئے اور کچھ آل فلم وہ کرتے چلے گئے پتیتہ ہوئی شکست ہوئی سیما میں بڑا اچھا سنگی دیا شنکر جیکشن نے اور اب آگئی نائنٹین ففٹی فائفٹی فلم شری چار سو بیس یہ ایک گلدستہ بنا دیتے تھے دونوں مل کر باران گیت اور باران کے باران گیت پاپلر اتنے پاپلر میرا جوتا ہے جپانی سے شروع ہوتا ہے پیار ہوا اقرار ہوا سی جاتا ہے دل کا حال سنے دل والا بہت ہی مشہور ہوئی یہ فلم اور اس کے فوراں بعد جو انہوں نے کام کیا وہ تھا بسند بہار اور بسند بہار میں کیا سنگیت دیا ہے کلیسکل ایسے گیت لوگ سوچ نہیں سکتے کہ شنکر جیکشن اس کو بناتے ہیں نائنٹین فیفٹی سکس کی آل ٹائم فیورٹ فلم ہے میری چوری چوری جس میں دس گیت اور دس گیت میں زیادہ تر گیت مشہور اس کے بعد کچھ اور فلم جیسے ہلاکو ہے نام شنکر جیکشن اس میں موجود ہیں تو اس کے کچھ گیت بھی اچھے ہیں پترانی ہے نیو دلی میں کشور کمار صاحب ساتھ میں آگئے ہیں راج ہٹ ہے کچھ پتری فلم کا بھی سنگیت اچھا تھا لیکن نائنٹین فیفٹی ایٹ میں آئی فلم یہودی یہودی کے گیتوں نے کمال کیا تھا اس میں جو سب سے بڑھیا بات تھی کہ مکریش صاحب کی واپسی ہو گئی یہ میرا دیوانہ پن ہے وے اور دل میں پیار کا طوفان مجھے تو اس کے گیت اس طرح چھلتے میری جہاں میری جہاں پیار کسی سے ہو ہی کیا ہے آتے جاتے پہلوں میں آیا کوئی بیچین دل کھوئی سی نہ یاد جیت بنائے مظہر ان کے سنگیت کی یہ خاص بات یہ تھی کہ کچھ الگ سے ہی انسٹرومنٹس کٹھے ہوتے تھے اور دل کو چھو جاتے تھے پھر آتی ہے نائنٹین فیفٹی نائن میں شورتی بہن اور اس کا بڑا مشہور گیت تھا مکریش صاحب کا جاؤں کہاں بتائے دل دنیا بڑی ہے سن دل چاندنی آئی گھر جلانی تجھے نہ کوئی منظم شرارت میں تو انہوں نے کمالی کر دیا نائنٹین فیفٹی نائن کی فلم میں کشور کمار صاحب پردے پر ہیں اور بیک گراؤنڈ میں گا رہے ہیں پلی بیک دے رہے ہیں محمد رفی صاحب یہ پہلی بار ہوا تھا ایسا کشور کمار نے بھی نہیں سوچا محمد رفی صاحب نے بھی نہیں سوچا اجالہ بڑی مشہور پکچر تھی دل اپنا اور پریت پرائی کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نہ وہ سمجھ سکے نہ ہوں سنگارپور شکری سامن صاحب کی باک کمال فلم اس کے بعد آئی نائنٹین سکسٹی ون میں سسرال سسرال کے ایک گیت نے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے یہ تو ہاؤس ہورڈ تھا ہم بہت چھوٹے بچے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیری پیاری پیاری صورت کا مطلب کیا ہے دیکھیں اتنا رومنٹی گیت تھا کہ ہم اس کو خوب گاتے تھے جو شنکر جیکشن کی سب سے مدھور فلم میں ماند کے چلتا ہوں اس میں نائنٹین سکسٹی ٹو کی عاشق پکچر مجھے بہت پسند ہے عاشق کے نو گانے ہیں اور نو گانوں میں زیادہ تر گیجوں ہیں تم جو ہمارے میت نہ ہوتے میں عاشق ہوں بہاروں کا اور اور مہتاب تیرا چہرہ اوہ شما مجھے پھونک دے لطا جی اور مکیش صاحب نے تو کماز کیا اور اسی برس میں آگئی اصلی نقلی یاد ہے نا سادنہ جی تیرا میرا پیار پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے سادنہ جی کا ذکر کرتے ہو اس کی ایت کا ذکر کیا تھا پھر دل تیرا دیوانہ ہٹ فلم شمی قپور صاحب کی اور اسی برس کی میری فیوریٹ فلم ان کی ہریالی اور راستہ ہریالی اور راستہ میں نو گیت انہوں نے دیئے اور نو گیت جو انہوں نے دیئے اس میں ایک ہریالی اور راستہ ٹائٹر پہ بننا ہے گیت دونوں نے گیت لکھ لیا حسرت صاحب نے بھی لکھ لیا شیلنگر جی نے بھی لکھ لیا تو یہ جو گیت جب بننے کی بات آئی کہ اس میں دکھیں کونسا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ پروڈیوسر نے کہا دونوں ہی گیت زکلو بھائی دونوں ہی گیت اتنے خوبشورت ہیں کہ اس میں حسرت جائپروڈی صاحب کا جو گیت ہے یہ ہریالی اور یہ راستہ اور بول میری تقدیر میں کیا ہے یہ شیریندر جی کا جیون کے دو پہلوں ہیں ہریالی اور راستہ تو پروڈیوسرز نے غیب دونوں گیتوں کو ہی اس میں رکھ لیا جائے اور اس میں دونوں گیت رکھ لیا جائے رنگولی میں کشور کمار صاحب ملے اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہی ایک فلم آئی پروفریسر شمی کبول سارٹی یہ فلم جو ہے مجھے اس لیے بھی یاد رہتی ہے کہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے یہ ان کی پہلی فلم تھی لیکھ تنڈن جی کی اچھے دوست تھے میرے بعد میں بہت لیٹر سٹیج میں آ کر کے بہت اچھی دوستی میری ان سے تھی اور انہی دنوں پر ساتوں میں لونہ بلا میں میری لیکھ تنڈن جی سے ملاقات ہوا کرتی تھی ہم شنکر جیکشن کے بارے میں بہت بات کرتے تھے میں خاص طور سے لیکھ تنڈن جی سے پوچھا کرتا تھا صاحب مجھے بہت کچھ بتائیے شنکر جیکشن کے بارے میں اور مجھے وہ بتاتے رہتے تھے جیسے اسی فلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک گیت اس میں انہوں نے بنایا تھا شنکر جیکشن نے جب یہ گیت بن پر تیار ہو گیا تو اس کو سنا شمی کپور صاحب نے انہوں نے دیکھا کہ یہ مخڑا گیا مخڑے کے بارے میں ایک انترہ بھی گیا اور تب کہیں دوسرے انترے میں جا کر کے آ رہے ہیں محمد رفی صاحب یعنی شمی کپور کے لیے تو شمی کپور تھوڑے ناراض ہوئے لیکھ تنڈن سے انہوں نے کہا کہ دیکھی یہ کیا کر رہے ہو آپ میں اس گانے میں ہوں کہاں سارا گانا نکل رہا ہے اس میں آہاں مجھے لارے ہو میں سانسوں کے ہر تار میں بجھ رہا ہوں یہ کیا بات ہویا تو مجھے لیکچی نے کہا بھائی دیکھ جس طریقے سے میں اس گانے کو پر کرنا چاہوں گا میں ویسا ہی کروں گا اور شمی کپور اتنے ناراض ہوئے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ راج کپور صاحب تک پہنچ گیا راج کپور صاحب نے شمی سے کہا یہ لیکھ جو ہے یہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے اس نے قیداز فرما صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے اس کو مان لے انم نے طریقے سے مان لیا لیکن مجھے پھر لیکچی نے یہ بھی بتایا کہ جب فلم فلم کا پریمیر ہوا تو اس میں جیسے ہی محمد رفی صاحب آتے ہیں میں سانسوں کے ہر تار میں تو تاریاں بج گئیں اور وہاں پہ شمی کپور صاحب نے لیکٹنڈنجی کو گلے لگایا تو یہ پروفیسر فلم کے سارے ہی گانے مشہور تھے جتنے گیت بھی بنایا تھے انہوں نے وہ سب مشہور سکسی ٹو میں ہی رنگولی میں کشور صاحب کو بھی انٹروڈوس کیا لیکن اس کے بعد میں ایک فلم سکتی تھی کہ دل ایک مندر کا سنگیت بہت ہی خوبصورت تھا اپنے ہوئے پرائے اپنے ہوئے پرائے ابھی منوج کمار صاحب ہیٹھ ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ ہریالی اور راستہ سے ان کو پہچان مل گئی تھی یہاں ایک بات میں ضرور ہوتا تھا چلوں کہ ایک لفظ ہے موٹیویشن ایک لفظ ہے موٹیویشن کسی دھن کو آپ نے سنا اور اس سے موٹیویٹ ہو گئے کہ دھن بنا تھی کوئی برا نہیں پلیجیویزم ہوتا ہے کہ ایز ایز اسے لفٹ کر دینا گانے کو تو ان پہ لگتا ہے یہ ارزام شنک اجیکشن پہ کہ یہ دھنیں لے کر اس پہ اپنے گیت بنا دیتے تھے جیسے اسی پکچر کا آپ نے ہوئے پر آئے جو نائنٹین سکسی فور کی فلم ہے اس میں میں گیت گائے کرتا تھا کوئی بلائے اور کوئی آئے اب دل چاہے کیا پھر کوئی مسکر آیا پھر ایک پھول کھلا اب یہ گیت میں گاتا تھا موکش صاحب کا گیاوہ گیت تھا مجھے موکش صاحب ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھے تو اس گیت کو ایک دن میں نے اچانک اریبین نائفز کا ایک پرانا سنا آلوم اور اس پرانے آلوم میں یہ گیت کی دھون جو ہے رون گارڈوین نے بنائی ہوئی ہے اس پکچر سے پہلے کی وہ دھون ہے اور شنک اجیکشن نے اجتے کیسے لاہ کرکے اس کو لگ دیا اب ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا موٹیویشن ہے یا پلیجیریزم ہے دھون اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی سکسٹی فور تو ان کا بہت ہی کمال کا برس تھا ہے اپریل پول ہے آئی ملن کی بیلا ہے بیتی بیتے ہے راج کمار ہے اور اسی برس میں آتی ہے سنگم سنگم کے گیت پڑے خوبصورت تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن سنگم میں ہی ایک سنگم بچھڑ ہوئی گیا سنگم بندہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی گیت جب بنتا ہے تو وہ سنگم ہوتا ہے ایک طرف گیت کار ہوتا ہے ایک طرف سنگیت کار ہوتا ہے اور ایک طرف گائک ہوتا ہے ان تینوں کو ملا کر کے سنگم ہوتا ہے لیکن اسی فلم میں گیت بنا دیا تھا انہوں نے شنکر جاکشن نے اور وہ گیت لطا جی نے گانے سے منا کر دیا آپ نے اس گیت کو کتنی بار سنا ہے میں کیا کروں رام مجھے بڑھا مل گیا یہ گیت شنکر جاکشن جانتے تھے یہ گیت اگر فلم میں رہے گا تو ہٹ ہوگی فلم سے راج کپور صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ اس گیت کا رہنا ضروری ہے لطا جی نے کہا میں یہ گانا نہیں گاؤں گی شنکر جاکشن اور راج کپور کا کہنا یہ تھا کہ جب گائک کے ساتھ میں کوئی کونٹس کیا جاتا ہے تو اس میں گائک کی چوائس نہیں ہوتا ہے کہ وہ پونسا لطا جی نے کہا ٹھیک گا دیتی ہوں اور وہاں سے ان کی راج کپور سے بھی ناراض کی شلوع ہوئی اور شنکر جاکشن سے بھی ناراض کی ہوئی لطا جی کا میار اتنا انچا ہے کہ وہ سدھانتوں پر کمپرومائز نہیں کرتی نتیجہ یہ نکلا کہ نائنٹین سکسٹی فور سے لے کر نائنٹین سیونٹی تھری تک جب تک کہ باو بی بنائی راج کپور صاحب نے تب تک لطا جی نے راج کپور کے لیے کوئی گانا نہیں گیا اور راج کپور صاحب کے ساتھ سمجھوتا ہوا ایک نئی تازہ ہوا کا جھونکہ آیا اور سیونٹی تھری کی فلم باو بی کے ساتھ لطا جی کی واپسی راہ آرکے میں ہوئی شنکر جاکشن کے ساتھ میں یہ لڑائی اور دیر تک چلتی رہی کیونکہ بارہ سپٹیمبر انیس سو اکتر کو جیکشن صاحب رخصت ہو گئے لیکن سیونٹی فائیب میں شنکر جی نے بھی ماں سرس ہوتی سے گزارش کی ماں لوٹاو میرے سنگیت کو آپ کی ضرورت ہے اور سیونٹی فائیب میں سنیاسی پکچر کے ذریعے لطا جی واپس آئیں اس بیچ میں نائنٹین سکسٹی سکس کے فلم عامرپالی کے گیت بہت کمال کے بنائے اور اس کے دیریکٹر بھی لیکنڈن ساتھ تھے اس کے گیتوں پر بھی بڑا ذکر کیا کرتا تھا میں ان کے ساتھ میں لیک جی کے ساتھ میں غبن پکچر بھی ایک اچھی سوفٹ سی فلم تھی لاب ان ٹوکیو کے سنگیت بہت ہی مشہور ہوا سورج پکچر نائنٹین سکسٹی سکس یہ ایک ترننگ پوائنٹ ہے یہاں آ کر کچھ ہوا یہاں آ کر کچھ ہوا اور یہاں آ کر جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایک نئی آواز کو انٹروڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں شنکر جیکشن میں شنکر شنکر کا کہنا یہ ہے کہ آواز الگ ہے اور ویجنتی مالا پہ اس فلم میں یہ سوٹ کرے گی اور ٹٹلی اڑی گانا ہے اڑ جو چلی پھول نے کہا جیکشن صاحب کو تھوڑا یہ لگتا تھا کہ بھئی لطا جی کے ساتھ ہم لوگ میوزک تیار کرتے ہیں کرتے رہو اگر کوئی بات نہیں لطا جی اس وقت ہمارے ساتھ میں کام کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی یہ آواز جو ہے ان کے حساب سے نہیں تھی اس بات پہ ان کی تقرار شروع ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا میں پہلے ہی آپ کو بتاتا چلوں تقرار تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی ایوین سنگم 1964 میں ایک گیت تھا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا شنکر جاکشن نے جب اپنا کام شروع کیا تھا پہلے انہوں نے صاف یہ تیہ کر گیا تھا کہ کون کون گیت بنا رہا ہے کون کیا گیت بنا رہا ہے یہ کسی کو باہر پتا نہیں دلنا چاہیے تو جب یہ گانا بڑا ہٹ ہو گیا یہ میرا پریم پتر تو کسی انٹرویو میں فرم فیر میں سائنڈ انٹرویو تھا جاکشن جی کا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دھن میں نے بنائی تھی یہ میرا پریم پتر پڑھ کر تو اس پہ شنکر بڑے ناراض ہوئے سورج پکچر کے بعد وہ بات نہیں رہی تیسری قسم کا سنگیت کیا شہرینز جی کی فلم اور سکسٹی سیون میں ایوننگ ان پریس اور چھوٹی سی ملاقات بھی اسی دوران آئی گناہوں کا دیوتا کا بھی تھوڑا سا میوزک دھنکا تھا دیوانہ کے گیت مکیش صاحب نے بہت اچھے گائے تھے ہارے کانچ کی چھوڑیاں کی لیکن نائنٹین سکسٹی ایٹ میں برہمچاری ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں ملتا ہے فلم فیئر ایوارڈ اس گیت کو میگا تم سو جاؤ کیا رفی صاحب کی آواز کو استعمال کیا ہے بہترین میوزک ڈریکٹر تو یہ تھے کنیدان بڑی ہٹ ہوئی سپنوں کا سعداغر کا سنگیت بھی اچھا تھا میرے حضور میں جو کلیسیکل ہے منا دا گا جھنک جھنک بہت ہی خوبصورت سکسٹی نائن میں چندہ اور بجلی پرنس کا میوزک بھی ٹھیک تھا اچھا تھا کیونکہ پرنس مہد ایک بار لیک ٹنڈن جی کی فلم تھی اور سکسٹی نائن میں ہی سچائی پکچر نام سے آتی ہے اب تھوڑا سا ایک بات تو میں ضرور کہوں گا وہ بات فسلنی شروع ہو گئی تھی یقین ہے بھائی بھائی ہے دھرتی ہے جوالہ ہے اور میرا نام جوکر نائنٹین سیونٹی در سوان سون ہیر اینڈس در میلوڈی یہ آخری فلم ہے جس میں شنکر جیکشن نے جو سنگیت دیا اس میں کچھ گیت بہت اچھے تھے لیکن اب بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا نام جوکر کا سنگیت جو شنکر جیکشن کا ہوتا تھا اس سے تھوڑا نیچے رہ گیا تھا وجہ مجھے معلوم نہیں کیا ہو سکتی ہے گیت بہت سارے تھے اس کے اندر بھی میرا نام جوکر میں لیکن میرے کو یوں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ تیلنٹڈ ہیں وہ اس سے زیادہ کرنے کی گنجائش ہے اس میں جسی برس میں ایک پچر انداز آئی تھی انداز کا گانا کشور کمار صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد میں ان کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آج مجھے زیادہ بات کرنی ہے جیکشن جی کے بارے میں کیونکہ آج کے دن جیکشن جی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یہ تو تیہ ہے کہ اپنے ہی دھنکی انوٹھی جوڑی تھی یہ ایسی جوڑی پھر کبھی آئی نہیں جو میوزک ڈیریکٹرز ہیں یا جو میوزیشنز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کرتے کیا تھے اس سنگیت اتنا رسیلہ سنگیت ہوتا تھا ان کا یہ جو فلمز کے نام میں نے دیا ہے اس میں کبھی بھی آپ یہودی کے گیتوں کو سنیے دل اپنا اور پرید پر آئی ہر یاگی اور راستہ کیا اور جس دیش میں گنگا بہتی ہے کیا سنگیت تھا اس پر چلگا کیا کرتے تھے یہ معلوم نہیں لیکن ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سنگیت کار اکیلے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو ان لوگ ان میں پہلے ہی تیہ تھا کہ شنکر اور جیکیشن اپنی اپنی دھنے الگ لگ بنا لیتے تھے سب لوگ جانتے ہیں ان میں رنجیشیں کافی زیادہ بڑھی ہوئی تھی رفی صاحب پیچ اپ کراتے بھی تھے میں لیکس تندن جی سے سیدھے پوچھ لیا ایک دن لیکس تندن جی کے بڑے چھے دوست تھے شنکر جی بھی اور جیکیشن میں نے لیکس تندن صاحب سے سیدھا سوال کیا صاحب مجھے بتائیے کہ ان دونوں کے بیچ میں جھگڑے کی اصلی کارن کیا تھا اور شنکر جی کو کہیں تھوڑا سا ان سے لگتا تھا ملکہ ایک کمپلیکس ہوتا تھا کیونکہ وہ پہلوان ٹائپ انسان تھے شنکر جی اور راج کپور صاحب تو محبت میں شنکر جی کو گینڈا ماسٹر کہتے تھے گینڈا یعنی رائنو گینڈا ماسٹر لیکن شنکر جی مسکرہ دیتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ یہ لیکس تندن جی کا جو observation ہے یہ کتنا صحیح ہے لیکن تندن جی سے بڑی گہری تھی اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی میوزک ڈیریکٹر ہٹ کیوں ہوتا ہے ہٹ کو اکیلے اپنی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے اگر وہ ٹیم نہیں ہیں تو میوزک کیسے بنے گا جیسے آپ غور سے دیکھئے کبھی کہ فرنس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے اب تو جو دور چلا ہے اس میں بیک گراؤنڈ میوزک کوئی اور دے دیتا ہے سنگیتی سے اور کوئی ہوتا ہے شنکر جیکشن کی پرانی فرنس کو دیکھیں اس میں بیک گراؤنڈ میں بچتے ہوئے میوزک پہ آپ کو آگے گانے بنے ہوئے دکھائی دیں گے جانے کہاں گیا ہے وہ تھی یعنی بیک گراؤنڈ میوزک میں سے نکلی ہوئی یہ دنے ہیں اور جو میوزیشنز ہوتے تھے وہ اتنی محلت کرتے تھے سب سے بڑا رول ہوتا تھا میوزک ارینجر کا میوزک ارینجر جو ہے وہ ایز گوڈ ایز میوزک ڈریکٹر بھی ہوتا تھا لیکن ان کے سائے میں کام کرتا تھا شنکر جیکشن کو ایڈوانٹل یہ رہی کہ شروع کے دور میں ان کو میوزک ارینجر مل گئے رام سنگھ صاحب رام سنگھ جو تھے اس زمانے کے بہت بھی اچھے میوزیشن تھے اور بھی قسمت ان کی پنب گئی جب ان کو سیبیسٹین صاحب جو گوا سے آئے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ آگئے اور ادھر دتا رام جی وہ بھی گوا سے آئے ہوئے تھے تو جو نوٹیشنز بناتے تھے وہ سیبیسٹین بناتے تھے اور جو پرکشن کو لے کر چلتے تھے وہ دتا رام جی چلتے تھے تو اینک دینیل بھی ان کا میوزک ارینجر میں بہت ایمپورٹنٹ کام کرتے اتم سنگھ صاحب لیٹر سٹیجز پا کر انہوں نے بھی ان کے ساتھ میں بہت کام کیا اور بلکل ادھر کی طرف جب ہم آگئے تو یہاں عمر حلدی پر بھی آگئے تو یہ جو میوزک ارینجرز ہوتے تھے اسی بیچ میں کشور شرما بھی ایک نام ہے بڑا ایمپورٹنٹ نام ہے میوزک ارینجرز کو یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ گانا بن رہا ہے تو اس گانے کے بیچ میں جو فلر میوزک ہے کہاں گیپ ہیں کہاں لاپ ہیں کیا کیسے ہیں یہ سب کچھ اس کو دیکھنا ہوتا ہے میوزیشنز بڑے کمال کے تھے ان کے پاس میں اگر آپ ستار میں سن رہے ہیں تو وہ میرے سنم میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ رئیس خان صاحب ہوں اگر آپ پرکشن میں سن رہے ہیں تبلہ پہ سمتہ پر ساتھ صاحب آپ کو وہاں دکھاتے دیتے ہیں اور ادھر جو آپ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں سروت جیسے ہے تو علی اکبر خان صاحب تک نے زرینداروالہ نے بھی بجایا ہے ان کے لئے سپینش گٹار میں ان کے پاس میں الگ الگ طرح کے گٹارس موجود ہیں تو یہ ہوائن پہ ہزارہ سنگیوں زمانے اور وان شپلے بڑے مشہور گٹارس تھے سارنگی پہ تو پنڈیت رام نرائن کا کیا کہنا تھا ہر یوگ میں ہی میوزیشنز لکشمیکان پیارے لال نے لکشمیکان صاحب منڈولین پہ پیارے جی وائلین تو یہ ایسے ایسے کمال کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس میں کام شہنائی پہ ان کے پاس میں رام لال جی ہوتے تھے رام لال جی بعد میں خود بھی جا کر کے انہوں نے کیا تھا اپنا سنگیر دیا فرمس میں رام لال جی نے گیت گایا پتھروں نے اکورڈین ان کے بڑا پرومیلنٹ تھا اور اکورڈین تو خود جیکشن جی بہت اچھا بجاتے تھے لیکن اینک ڈینیل ان کے ساتھ میں تھے خدا انہیں صحت بخشے بہترین اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں بہترین اور اکورڈین میں ہی وی بلسارہ صاحب اس زمانے میں ہوتے تھے گڑی سروی ان کے ساتھ میں ہوتے تھے سمیت مطرہ ہوتے تھے اتنے کمال کے میوزیشنز ان کے ساتھ میں وہاں پر ہوتے تھے پیانو میں لچیلا ہوتے تھے روبرٹ کوریا ہوتے تھے ایسے کمال کے پیانے سے دوست دوست نارہاں میں جب آپ سنتے ہیں کیا پیانو ہیں آرگن میں بپن ان کے ساتھ ہوتے تھے میں تو کئی بار یہ سوچا کرتا ہوں کہ اتنے ٹیلنٹیڈ یوں میوزیشنز ہوں ہیں ان کو ان کے ساتھ کام کرنے کا سنتے سائزر پہ کبھی کبھی کرسی لارڈ صاحب دکھائی دے جاتے تھے تو میں جو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی میوزیگ ڈیریکٹر آگے بڑھ نہیں سکتا اگر اس کے پاس میں ٹیم نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو آرکے میں راج کپور صاحب خود شنکل جے کشن نے جو اپنا فائنسٹ میوزیگ دیا ہے وہ آرکے کے لیے ہی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب گانی کی ریکارڈنگ ہوتی تھی یا دیحصل ہوتی تھی تو راج کپور صاحب وہاں موجود ہوتے تھے کچھ خدا داد ہونر تھا راج کپور صاحب کے پاس میں اور بس پھر جو ریکارڈنگ ہوتی تھی ہوتی جے کشن جی کو میں جو یاد کرتا ہوں وہ اس لیے کہ بڑے ہٹ سانگز دیئے ان لوگوں نے دراصل جب یہ گیت کر کے بات آتی تھی تو شنکر صاحب کے ساتھ زیادہ تر شریندر کام کرتے تھے اور حسر جیپوری صاحب زیادہ تر جی کشن جی کے ساتھ میں تھے اب جیسے یہ میرا پریم پتر اب وہ بہاروں پھول ورساؤ وہ گانا جو ہے وہ سے آپ دیکھا جو زیادہ تر ہٹ گانے ہیں وہ اس طرح کے کہ یہ بہاروں پھول ورساؤ یا یہ میرا پریم پتر یا تری پیاری پیاری صورت کو اور جو سنجیدہ گانے تھے وہ شنکر جی بڑی محنت کر کے بناتے تھے افسوس یہی رہا کہ بہت جلدی رخصت ہو گئے افسوس یہ بھی رہا کہ بہت ٹیلنٹر تھے جیکشن سے اور آخری دنوں میں جا کر کہ سیراسس آف لیور ہو گیا تھا ان کو سیراسس آف لیور نہ جانے کیا ہو گیا پینے کی کافی ان کو شوق ہو گیا تھا بہت پینے کا شوق ہو گیا تھا کیا تھا کوئی نہیں جانتا میں کئی بار پوچھا بھی کرتا تھا لیکھ چندن جی سے وہ بات کو سوڑا سا گھوما جاتے تھے مجھے معلوم نہیں کیوں بہت ہی خوبصورت اس زمانے کی پڑھوی جی جنہیں دنیا اتنی تعریف کرتی تھی ان سے تو ان کا ویباہ ہوا تھا بعد میں ایک بیتی آئی تو بیتی کا نام جو اپنا فیوریٹ راغ ہے بہروی بہروی رکھ دیا شنکر جیکشن اپنے آپ میں ایک مستری ہے سمجھ نہیں آسکتا جلدی سے کہ اتنے تیلنٹیڈ لوگوں میں اتنی نائب تفاقیاں کیوں تھے جیکشن جی کی زندگی کو جتنا میں دیکھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ شیلیندر جی بھی 43 پر اخصت ہو گئے تھے شنکر جی کو عمر کافی ملی 1987 تک شنکر جی رہے یعنی کہ کتنے برس تک یعنی 16 برس اور جیے جیکشن صاحب کے بغیر شنکر جی لیکن یہ جو آگے کا سمجھ شنکر جی کا تھا وہ دوگدائی تھا کیونکہ راج کپور صاحب نے بھی 1973 میں لکشمی کان پیارے لال کو لیا 78 میں پھر اس لکشمی کان پیارے لال کو آگے جا کر 87 تک بھی شنکر جی کو امید تھی کہ کسی فلمیں آرکے میں وہ پھر سے کریں گے لیکن وہ ہوتا ہے نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بھاگیا ہوتے ہیں شنکر اور جیکشن دونوں ایک دوسرے کے بھاگیا تھے جیسے میں نے کہا کہ جوکر تک کا میوزک یا زیادہ زیادہ انداز تک کا میوزک اس کے بعد میوزک بلکل ڈیفرنٹ ہے میں تو ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب یہ ریکارڈنگز ہوتی ہوں گی اور ایک پروگرام شنکر اندہال میں انہوں نے 72 میں کیا تھا نیوی کے سائے تلے جس میں آج کل یوٹیوب پہ کافی اس کی فوٹیج دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا پروگرام تھا ہنڈرز پیس فورکسترہ رکھتے تھے یہ اور اس میں اتنے سارے میوزیشن جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے یہ وہاں پر لائیو موجود ہوتے تھے اور کیا پروگرام ہوا تھا وہ 1972 کا جس کی کافی ساری جھلکیاں آج کل یوٹیوب پہ اویلبل ہیں گجرات سے آئے تھے جیکشن جی بہتی خوش دل بھی تھے ایک بڑا مشہور ریسٹران ہوتا تھا گلارڈ تو گلارڈ میں ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھا کرتے تھے جیکشن جی جا کر ان کے دوست بھی وہاں پر آتے تھے خوب محفلیں جمتے تھیں اور یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے جو ہوتل کے منیجر ہیں کہ میرا کوئی بھی دوست میری غیر موجودگی میں بھی اگر یہاں آتا ہے اور یہاں بیٹھ کے کچھ کھائے گا تو پیسہ بہت تھا پانچ لاکھ روپیہ اس زمانے میں یہ لیتے تھے شنکر جیکشن کی جو فیس تھی اس وقت پانچ لاکھ روپے اور کبھی کبھی فلم کا ہیرو جو ہے وہ کمپلیکس میں چلا جاتا تھا کیونکہ اسے خود پانچ لاکھ روپے نہیں مل رہے ہوتے تھے اچھے مشہور ہیرو پانچ لاکھ روپے بہت پیسہ ہوتا تھا یہ پانچ سو سات سو کروڑ کا زمانہ نہیں تھا وہ وہ تو اتنے میں کام ہو جاتا تھا اور بہت بڑیا کام ہوتا تھا اور خوب پیسہ لیتے تھے اب یہ پروفیسر فلم جب بندہ ہی تھی شنکر جیکشن نے اس میں میوزک دینے کی بات آئی تو مجھے بتایا تھا لیکس تنڈن جی نے کہ میں نے کہا بھئی پروڈیوسر نے کہا میرے پاس تو اتنا پیسہ دینے کو نہیں ہے تو شنکر جیکشن میں دونوں میں یہ بات تھی انہوں نے دیکھے کتنی معنفتہ ہے کہ انہوں نے کہا بھئی یہ لیکس تنڈن کی فلم ہے اس میں ہم پیسے کے معاملے میں نہیں جو کم کرنا ہے تو کر دو ہم میوزک دینے گے اس پکچر میں تو لیک جی ہمیشہ ان کے آبھاری رہتے تھے جھگیا آسما ایک پکچر بنائی تھی لیکس تنڈن جی نے اور اس کے بڑے میں کیا کہوں کہ کیا میوزک دیتے تھے کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا لو چک گیا آسما بھی عشق میرا رنگ لائیا ایسا میوزک دیتے تھے اور اسی میں یہ گیت شرندر جی کا تھا وہ گیت جس سے پہلے میں نے کہا وہ حسر صاحب کا تھا تو لیک جی کے بڑے پریت تھے لیکس تنڈن جی شنکر جیکشن صاحب کے بارے میں میں سے بہت باتیں کیا کرتے تھے اور مجھے بس وہی ایک انسان ہے جو اتنا کچھ بتا سکے شنکر جیکشن کے بارے میں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بس یہ قدرت کا ایک گرہن لگا کرتا ہے یعنی نائت تفاقیہ ہونے کے بعد بھی ایسا کمال کا میوزک شنکر جیکشن دے گئے اپنے دھنکے بلکل انوٹھے ہیں الگ ہیں کتنے ہی مجھے ڈیریکٹرز کو ان سے رشک ہوتا تھا اس زمانے میں کیونکہ جب دونوں کے دونوں نے نکلتے تھے اور کبھی کوئی سٹیج پروگرام دیتے تھے یا کہیں ریکارڈنگ پہ یا کسی فنکشن میں جاتے تھے تو لائم لائٹ انہی پہ رہتی تھی زندگی کو پورا جیا جیکشن جی نے ایسی خوبصورت دھنے بنائیں ایسی دلکش دھنے بنائیں ایسی سوریلی دھنے بنائیں کہ آج تک بھی ان دھنوں کو ہم گن گناتے ہیں سینکڑوں سینکڑوں کی تعداد میں میوزیشنز ہوئے ہیں میوزی دیکسٹرز ہوئے ہیں لیکن جب بھی ہم میلڈی کی بات کرتے ہیں تو جو میلڈی شنکر جیکشن اپنے تمہیدی دور میں کریٹ کر پائے وہ میلڈی تو پھر نہیں دکھائی دی اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ آوارہ میرے حساب سے ایک سٹرننگ پوائنٹ ہے فلم انڈسٹری میں کیونکہ یہاں سے جو اکورڈین بجا ہے آوارہ ہوں اس کے بعد پھر تو فلم انڈسٹری میں سنگیت کا پروہہ بدلتا چلا گیا بہت کام کیا شنکر جیکشن نے نرالہ کام کیا انوٹھا کام کیا عدبھت کام کیا عطلے کام کیا یہ جو میں اس دن ملکہ اس وقت جب میں اس ٹورنمنٹ کو کھیل رہا تھا تو بارہ سکٹمبر انیس سو اکتر کو جیکشن جی کی موت کی خبر سنکے میں میچ ہار گیا تھا اپنا میں ہونسٹری بتا دوں آپ کو کہ میرا میچ جس پلئیر سے ہو رہا تھا کسی باہر کے کالیج سے میں میچ ہار گیا تھا اپنا کیونکہ میں اتنا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ جیکشن جی کی موت میرے لیے اس زمانے میں بھی ایک صدمہ تھی آج تو جب میں ان کے بارے میں اتنی ساری باتیں صبح صبح کہہ رہا ہوں وقت کی جو سب سے بڑی ستم ذریفی ہے وہ یہ ہے لوگ بھلا دیتے ہیں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے یہ بھی تو دھنی نہیں کی تھی نا شنگ جیکشن کی جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ میرے کنگنا ہوگے یہ دنیا کچھ اس طرح سے چلتی ہے کہ پیچھے بہت کچھ یہ بھلا دیتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان دنوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان یادوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے ہم وہی کے وہی رہتے ہیں اور یہ پائی چوائس یہ ہماری چوائس ہے اس سنگیت کو اگر ہم چھوڑنا نہیں چاہتے وہ ہماری چوائس ہے کتنے رسیلے گیت بنتے تھے اس طور میں کیسے ان گیتوں کو بھلا کر کہ آج کے سنگیت کی طرف ہم کیسے مر سکتے ہیں یہ جیون تو انہی کے حوالے ہے اور کیسے مدھر گیت بنتے تھے آشیق کے گیت جب بھی میں سن چاہوں مکیش صاحب کی آواز شیلند جی کا گیت شنگر جاکشن کی دھن پردے پر راج کپور صاحب ہم تو بھئی اسی پرمپرا کو لے کر بڑے ہوئے ہیں پلے ہیں اسی پرمپرا کو لے کر اور اسی میں ہم اپنا باقی جیون بھی جینا چاہتے ہیں نائنٹین سکٹی ایٹ میں پدم شریح ملی تھی نو فلم فیر پروسکار جیتے شنگر جاکشن نو فلم فیر پروسکار بھئی دیکھئے یہاں میں ایک بات ضرور کوں گا کہ ایک حروپ لگتا ہے جاکشن صاحب پہ کہ وہ تھوڑا استادی کھیل جاتے تھے پروسکار کو پانے کے لیے وہ استادی اسٹینس میں کھیلتے تھے کہ اس میں فلم فیر میں ایک کوپن آیا کرتا تھا اور اس کوپن کو بھر کر کے بھیجا جانا ہوتا تھا بھئی مجھے معلوم نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں گھر بھر کر جاتے تھے کوپن بھروا کر بھیجوا دیا جاتے تھے اب یہ عروپ تو ان پہ لگتا ہے اور بعد میں میوزک میں ان کو یہ جو لیٹر سٹیجز کی فلم پہ جیسے پہچان پہ میوزک ہے یا بیمان پہ بیمان کے میوزک میں مطلب بیسٹ میوزک در ہفٹر کا ایوارڈ اور جبکہ پاکیزہ میں غلام محمد صاحب کی دھنے کوئی بھولتا نہیں یہ کیسے ہو جاتا تھا کچھ گر بڑ ہوتی ہوگی مطلب کیا بیمان کا میوزک جو ہے وہ پاکیزہ سے اوپر تھا پران صاحب کو پرسکار مل رہا تھا اس میں سپورٹنگ ایکٹر کا اسی برس انہوں نے لینے سے منع کر دیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پرسکار بنتا تھا پاکیزہ کے سنگیت کا ناکی بیمان کا جبکہ بیمان کے لیے ہی اوارڈ ملا تھا پران صاحب کو بھی یہ کنوکشن ہوتی تھی یہ کیریکٹر ہوتا تھا وہ زمانے میں جو بھی ہے بہت برسے ایسی برسات سے شروعات کی بہت برسے نو فلم فیر اوارڈ ایک پدر مچھل بھی حوالی ہوئی اور ترہاں ترہاں کے اوارڈ بسند بہار جو فلم ہے اس میں جو سنگیت دیا ہے انہوں نے اس سے تو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ اینی ٹائپ آف میوزک فتن آج بہت کچھ میرے پاس کہنے کو جیکشن جی کے بارے میں ہے چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دونوں کی کٹھے ہی بات کرتے ہیں یہ اچھی بات رہی نا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں رقصت ہو گئے جیکشن جی لیکن شنکر جی نے اپنا نام وہی رکھا شنکر جیکشن نائنٹین ایٹی سیونٹ تک بھی اگر میوزک دیا تو نام شنکر جیکشن ہی رکھا کبھی کبھی ہوتا بھی ہے نا کہ جب انسان نہیں رہتا تو پھر وہ یاد بہت آتا ہے اور خاص طور سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے سامنے جیکشن جی نے کتنا کچھ دیکھا انہوں نے دیکھا کہ نائنٹین سکس میں شیلند چلے گئے جو ان کے بہت ہی پری اگیت کار تھے انہوں نے دیکھا کہ سیونٹی ون میں جیکشن جی چلے گئے اور یہ جو میریشنز کا ایک سلسلہ تھا یہ بھی دھیلے دھیلے بکھرنا شروع ہو گیا کیونکہ اب زیادہ تر لوگ شنکر صاحب کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے یہ بھی انہوں نے دیکھا میں نے کہیں یہ بھی سنا تھا کہ ایک دھن بنا کے رکھی تھی شنکر جی نے کہ کبھی آرکے کی فرم میں یہ اس کو انٹریڈیوز کریں گے لیکن وہ موقع کبھی آیا نہیں کیونکہ پھر کبھی آرکے صاحب بھی یہ سمجھ گئے راج کپور صاحب بھی کہ وہ وقت اب نہیں ہے وقت تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے نا جس آرکے سٹوڈیوز میں اتنی فرم بنتی تھی اب وہ آرکے سٹوڈیوز بکنے والا ہے کمپکشنس ہوں گی مجبوریاں ہوں گی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ایسے ہی تو آرکے سٹوڈیو نہیں بکھرا کوئی وجہ رہی ہوگی بہت کچھ پھسل جاتا ہے زندگی سے یہ شنکر جی نے بڑا انظار کیا وہ دھن ان کی کہیں لی نہیں گئی کیونکہ اب زندگی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے پیچھے کچھ زوٹسی نہیں بہت انظار تھا انہیں اور ایٹی سیون میں شنکر جی بھی رخصت ہو گئے آج کے دن جو بات میرے ذہن میں خاص طور سے اٹھ رہی ہے وہ یہی ہے کیا دھنے بنا گئے کہ آج بھی یہ کبھی کبھی ریالیٹی شوز وغیرہ میں سنا کرتے ہیں تو پرانے گیتوں کو لوگ آج کے بچے گانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا گاتے ہیں اور یہ ایک نیا سلسلہ چلا ہے ری مکسنگ کا اس میں بھی کئی سارے پرانے میں سوچتا ہوں کہ وہی بات نہیں چلی ہے جیسے بھی گا رہے ہیں گاتو رہے ہیں ان گیتوں کو کوئی سامنے دولارہ آئے میری کوشش اپنی بیار سہر کے ذریعے سیدھی سادھی ہے میں اس دور کو ریوائیو کرنے کے لیے اپنی باتیں سویرے سویرے کہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے دوست کہتے ہیں کچھ دوستوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے کہ آج آپ نے شیلندر جی پر بولا مکشتہ پر بولا آمد تپریتم جی پر بولا انہیں بڑا اچھا لگتا میرے پاس کہنے کو ہے گی اتنا کچھ کہ سننے والے کام رہ گئے ہیں کہنے کو میرے پاس میں بہت کچھ ہے ورنہ بتائیے آج کے زمانے میں بھی کوئی انسان جیکشن جی پہ برجاستہ بول رہا ہے کیا دل کی لگی کو کیا کوئی جانے میں جانوں دل جانے پلکوں کی چھایا میں ناچے درد بھرے افسانے آئے درد بھرے افسانے چھوٹ گیا بالم ساتھ ہمارا چھوٹ گیا چھوڑ گئے بالم مجھے آئے اکیلا چھوٹ برسات کے گیتوں نے تو چاروں طرف ایشی بارش کر دی کہ شنکر جیکشن کا نام گھر گونجنن لگا ٹیلنٹڈ تو تھے ہی دونوں اسی لیے دونوں مل بھی گئے تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا راج کپور صاحب بھی اب پوری فارم میں آتے چلے جا رہے تھے جیسے کہ پہلی ہی فلم جب نہیں دھنگ سے چلی اور دوسری فلم نے کمال کر دکھایا تو کافی عرصے سے ایک اور فلم ان کے ذہن میں گھوم رہی تھی اور وہ آوارہ تھی آوارہ کا سنگیت تو اپنے دھنگ کا الگ تھا ہی مکش صاحب کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو راج کپور صاحب کو بلکل خوبتہ تھا آنا بھی چاہے آنا سکے ہم کوئی نہیں آسرا کھوئی ہے منزل رستہ ہے مشکل چاند بھی آج چھپا ہو رات اندھیری دوسر ویرہ برباد ہے دل میرا آہ کا یہ گیت مکش صاحب کی آواز میں ایک الگ قسم کا درد بکھیرتا ہے اس سے تھوڑا پہلے ہی تو مکش صاحب گا رہے تھے ہم وہاں وہاں بجے گا یہ تو اب ظاہر ہے کہ سرسوتی کی کچھ ایسی کرپا تھی شنکر جے کشن پہ کہ جو بھی دھن وہ بنا دیتے تھے وہ مقبول ہوتی ہی تھی لطا جی کمال کر رہی تھی مکش صاحب کمال کر رہے تھے اور بس وقت بیٹتا چلا جاتا ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے میں مکش صاحب کے گیتوں کو اس طرح سے تراشا انہوں نے مہمہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے زیادہ کی نہیں لالچ ہم کو تھوڑے میں گزارا ہوتا ہے تھوڑے میں گزارا ہوتا ہے بچوں کے لیے جو دھرتی ماں صدیوں سے خیز دکھ سہتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے یہ گیت تو اپنے دھنکے بے مثال تھے ساری فلم شائع ہوئے تھے اس میں شنکر جیکشن وہ ایک گلدستہ بنا دیتے تھے وہ کمہالی کچھ اس طریقے کا کرتے تھے کہ جو شیلیند لکھ کر دیتے تھے یا حسرت لکھ کر دیتے تھے اس پہ جو دھن بنتی تھی بس وہ اپنے دھنکی الگ ہی دھن ہوتی تھی کچھ کچھ اس طرح کہ حالات چلتے چلے جا رہے تھے اور سبھی کلاکار سبھی پروڈیوسر ڈائریکٹر بس یہی خواہش کرتے تھے کہ جو بھی کچھ آگے آئے یا جو بھی فلم وہ بنائیں اس میں شنکر جیکشن کو وہ کسی طرح سے لے سکیں شنکر جیکشن مہنگے وہاں سے لوٹ کر جانا نہیں ممکن مگر مشکل ہے دنیا سے بھی ٹکرانا تیرے لیے ہم کچھ بھی سہیں گے تیرا درد اب درد میرا جیون کے دو پہلو ہیں ہری آنی راست آہ 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 مگیش صاحب کی گیتوں کا تو کمہ ہوتا ہی تھا لیکن جب بھی موقع ملتا تھا محمد عفی صاحب کو بھی خوب جم کے گوا آتے تھے وہ خوب جم کہاتے تھے مانا آج کی رات ہے لن دی مانا دن تھا بھاری پر جگ بدلا بدلے گی ایک دن تک دیر ہماری اس دن کی خواب سجاؤ سجاؤ گاؤں تم سجاؤ آج کل مدھل گیا دن ہوا تم مانا تو بھی سجا سو گئی رنگ بھری شام ففٹی دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا آج سنم مدھر چاند نی میں ہم پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دن نا جانے انہیں کیا سوچ تجربے کر لیتے تھے وہ دیر گمبیر آواز تھی ہمن دا کی لیکن ایک جگہ ہمن دا کو بھی لے آئے آنی لگن تلی پیار ہم کری لگتا جی کے ساتھ یہ ڈیویٹ جو ہے یہ شیئر رومینس ہے یوں لگتا ہے کہ اس دور کی زندگی میں کتنی معصومیت تھی رومانیت تھی محبت تھی پیار تھا اور وہ ان دھنوں میں جھلکتا تھا جیسا میں نے کہا کہ تجربے وہی انسان کر سکتا ہے جس انسان کو اپنے پہ پوری طرح سے یقین ہو اب یہ جو کلاکار دکھائی دے رہے ہیں پردے پہ اس کے حساب سے یہ لے لیتے تھے سنگر کو لوگوں کو بڑا تاجب سا ہوا جب ایک نئی آواز انہوں نے سنیا سے دور جاتے ہیں ہم تم جہاں اس دیش کی چاند نہیں گائے گی یہ داست تھا موسم تھا وہ بہار کا دل کھل مچل گئے سپنوں کی محفل میں ہم تم نہیں منزل وہی ہے پیار کی راہی بدل گئے اب یہ آواز صبح سین صاحب کی ہے لوگوں کو سوڑا تاجب ہوا کہ یہ آواز بھی پوری طرح سے رم گئی پوری طرح سے فاب گئی جس انداز میں وہ چاہ رہے تھے کہ اس گیت کو گایا جائے گا دیا صبح سین صاحب نے پھر اس کے علاوہ اور بھی انہیں موقع دیا اور جہاں ان کا من کرتا تھا وہ صبح سین صاحب کی آواز کو استعمال کرتے تھے رومینس اس طرح کا چھلکتا تھا ان کے گیتوں میں کہ آج اتنے برسوں بعد بھی جب میں ان گیتوں کو سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ان گیتوں کو بناتے تھے چاند بھی ہوتا تھا چاند نے بھی ہوتی تھی خوبصورت اداکار بھی ہوتے تھے اور پھر شیلندر جی کے الفاظ بھی ہوتے تھے لطا جی کی آواز بھی ہوتی تھی تم کو نیند آئے گی تم تو سو ہی جاؤ گے کس کا لے لیا ہے دل یہ بھی بھول جاؤ گے یہ تو کہہ دو ایک بار خواب میں تو آؤ گے خواب میں تو آؤ گے تم تو دل کے تار چھیڑ کر ہو گئے بے خبر چاند کے تلے جلیں گے ہم اے سن رات بھئے تم تو دل کے تار چھیڑ کر وعدہ جی پہ لطا جی گا رہے ہیں اور دیو صاحب پہ تلت محمود صاحب گا رہے ہیں اسی گیت کو جو کہ اتنا رومانٹک گیت ہے شنکر جائک شن درسل اپنے آپ میں ایک دور ہے اور اس دور میں جتنے سنگیت کار تھے وہ کمال کر رہے تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ گانوں میں رس گھول دیتے تھے میں اتنے برسوں بعد ساٹھ سال بعد بھی اگر ان گیتوں کو گا رہا ہوں تو یہ گیت اتنے ہی شاداب ہیں کون بھول سکتا ہے اس ورہ ویدنا کو ورہا کی سچتا سے تم ہی مجھے نکال جو تم نہ سکو تو مجھے سپن میں بلالو مجھے ایسے مت چلا میری پریت ہے تم لے گئے ہو اپنے سنگ نیند بھی ہماری تم ہی یاد کر تک تک جائے گی رہن ساری ہم 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 رات کی دکت یہی ہے کہ ایک بار کسی کی یاد آ جائے اور نیند ٹوٹ جائے تو بس پھر باقی رات اس یاد میں ہی کرتی ہے جیسی آج صبح صبح یہ بارہ سپٹیمبر ہے برس تو ٹوٹی ٹوٹی ہے لیکن بارہ سپٹیمبر کی صبح تین بجے میری نیند کھل گئی اور مجھے یوں لگا کہ مجھے جائے کشن جی کے بارے میں کچھ کہنا ہے شنکر جائے کشن وہی بات نہ کہ سنگیت کی بات جب اکٹھے کریں گے اتنے سارے گیت بنتے تھے کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا لو جھگ گیا آسمان بھی عشق میرا رنگ لایا او پریہ اب اس گیت کے لئے تو ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں بھئی یہ گیت پہلے بنا تھا مارگریٹو کے نام سے لیکن دھون اتنی بھائی بھائی کو کہ انہوں نے اس پہ ایک نئی دھون بنائی اور آج بھی ہم اس گیت کو یاد کرتے ہیں جیسا میں کہہ رہا تھا کہ بس ایک الگ احساس ہے بہت خاص شنکر جے کشن اس دل کے آشیاں میں اب ان کے خیال رہ گئے توڑ کے دل وہ چل دی ہے ہم پھر اکیلے رہ گئے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھئے تم کو نہ بھول پائیں جو کر میں درد اس طرح سے بکھرا تو وہ آواز مکیش صاحب کی بس پھر انہوں نے جہاں جس دیش میں گنگا بہتی میں استعمال کی تھی آہ آہ ہب لوٹ چلیں انہیں یاد رہتا تھا کہ مکیش صاحب کے لیے سور کون سے لگانے ہے سنتے ہیں پیار کی دنیا میں دو دل مشکل سے سماتے ہیں کیا غیر وہاں اپنوں تک کے سائے بھی نانے پاتے ہیں سائے بھی نانے پاتے ہیں ہم نے آخر کیا دیکھ لیا کیا بات ہے کیوں حیران ہیں ہم ایک دل کے دو ارمان ہیں ہم او میرے سن بس بہت یاد آ رہے ہیں آج بہت یاد آ رہے ہیں جی کشن جی آئیے دن کو شروع کرتے ہیں انہیں یاد کرتے کرتے